آہ دو تین آج کے ایجنڈا ایٹمز ہیں جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے سامنے اور آپ کے توسط سے عوام کے سامنے رکھے جائیں اور اس وقت جو کچھ اہم قومی معاملات ہیں جن پر ڈسکشن چل رہی ہے دیکھئے میاں نواز شریف کی قیادت میں مسلم لیگ نون نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ عوامی خدمت کی سیاست کی جائے افہام و تفہیم کی معاملہ فہمی کی سیاست کی جائے اور اس سیاست کا مقصد عوام کو سہولیات دینا عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنا رہا ہے اگر آپ میاں نواز شریف کی نوے کی دہائی کی لیگیسی کو دیکھیں تو اس کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ جو اقدامات انہوں نے کیے اور جس طریقے سے عوام کے لیے انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ساؤت ایشیا کی پہلی موٹروے ہے اور نہ صرف ساؤت ایشیا کی پہلی موٹروے بنائی بلکہ ایز آف بزنس کی اگر کسی نے بنیاد رکھی ہے اس ملک کے اندر تو وہ میاں نواز شریف ہیں اور اس ایز آف بزنس کے تحت پاکستان کا جو ایکنومک ریفارمز ایکٹ آیا وہ پہلا ایکنومک ریفارمز ایکٹ تھا جس نے بزنسمن کو سہولت دی اور میاں نواز شریف کی وہ چاہے اٹومک ٹیسٹ ہوں وہ موٹروے کا جال ہو وہ ان کی قیادت میں جو میاں شباز شریف صاحب نے منصوبے لگائے بجلی کے وہ ہوں ایز آف بزنس دیکھیں ایکنومک ریفارم ایکٹ سے پہلے آپ کا جو فورنس چینج تھا وہ ریگولیٹیڈ ہی نہیں تھا اور کرنسی کے حوالے سے ملک کے اندر کوئی ریگولیشنز نہیں تھے میاں نواز شریف نے جو بنیاد رکھی ایکنومک ریفارم ایکٹ کی تو ایز آف بزنس کے اس ملک میں موجد جو ہے وہ میاں نواز شریف ہیں اور میں سمجھتا ہوں کل جو انہوں نے اعلان کیا اور پنجاب حکومت نے جو یہ قدم اٹھایا ہے کہ پانسو یونٹ تک بجلی کے بلوں میں چودہ روپے جو کمی کی گئی ہے دو مہینے کے لیے تو یہ عوام کے درد کو محسوس کرتے ہوئے عوام کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے پنتالیس ارب روپے کی خطی رقم سے جو یہ معاملہ کیا گیا ہے یہ انپریسیڈنٹر ہے تاریخ میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی تو بہت واویلہ تھا بجلی کی اوپر اور ایک سابقہ کیر ٹیکر منسٹر بھی بڑے ووکل تھے اس معاملے کی اوپر میں چاہوں گا کہ وہ بھی آکے پذیرائی کریں اور کہیں کہ جی بہت اچھا قدم اٹھایا ہے اور میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں پنجاب حکومت نے جو یہ قدم اٹھایا ہے یہ گرمیوں کے مہینوں میں جو آسانی پیدا ہوگی عوام کے لیے یہ بہت بڑا قدم ہے اور میاں نواز شریف نے جیسے میں نے کہا ہمیشہ عوامی خدمت کی سیاست کی ہے اور ان کو یہ بڑا بوجھ محسوس ہو رہا تھا کہ اس دور میں بجلی کے بل مہنگے کیوں ہیں تو انہوں نے اس وجہ سے پھر یہ ایک جرت مندانہ اور دلیرانہ قدم اٹھایا اور عوام کو ریلیف دینے کے لیے بجلی کے بلوں میں یہ بہت بڑا پیکج دیا گیا ہے تو اس کے لیے وزیراعظم صاحب نے بھی ہم بھی پنجاب حکومت کی اس قدم کو سراتے بھی ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عوامی سیاست اور عوامی خدمت کی سیاست کی ہے اور عوامی خدمت کے لیے اس ملک میں منصوبے لگائے ہیں معیشت کی بہتری کی ہے دوزار اٹھارہ سے پہلے کے حالات آپ دیکھیں کہ اس دور میں چار فیصد مہنگائی تھی چھے فیصد گروت تھی تو یہ پھر مہنگائی کس کے دور میں ہوئی میاں نواز شریف صاحب نے بلکل ٹھیک فرمایا کہ یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی کہ جس دور میں ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا کیس ہوا یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی جس دور میں توشہ خانہ کا کیس ہوا یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی جس دور کے اندر سائفر کا کیس ہوا یہ مہنگائی اس دور میں ہوئی کہ جس دور میں فراغ ہوگی اور پنجاب کا پورا ایک سسٹم تھا جہاں پہ بیڈ گووننس اور کرپشن عام تھی تو یہ تو مہنگائی ساری اس دور میں ہوئی ہے تو یہ چیک کرنا چاہیے نا کہ میاں نواز شریف کے دور کے چار فیصد مہنگائی سے یہ مہنگائی بائیس تائیس فیصد پہ کیسے گئی اور اب یہ دوبارہ مہنگائی بائیس تائیس فیصد سے میاں شباز شریف کے دور میں یہ گیارہ فیصد تک کیسے آئی ہے اور مزید کمی کی توقع کی جا رہی ہے عالمی مالیاتی جریدے عالمی مالیاتی اداری یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مہنگائی میں مزید کمی واقعہ ہوگی اور بڑی کلارٹی کے ساتھ کہہ رہے ہیں پیٹرل کی قیمت ابھی وزیراعظم صاحب نے عوام کو ایک تفہہ دیا چودہ آگست کی اوپر یومِ ازادی کی اوپر کہ جہاں پہ عرشت ندیم کی فتح کی خوشیاں منائی جا رہی تھی جشن منائی جا رہا تھا ہیروز ویلکم دیا گیا سٹیٹ ڈیکلیئر کیا گیا تو وہاں پہ چودہ آگست پہ پیٹرل کی پرائیسز میں بھی کمی کی گئی تو دیکھئے یہ تمام اقدامات ہیں پیٹرل کی پرائیسز میں کمی بجلی کی قیمتوں میں کمی اور وزیراعظم شباز شریف اس سے پہلے تین ماہ کے لیے پچاس ارب روپے کی خطیز رقم سے وہ آلڈی بجلی کے جو دو سو یونٹ والے سارفین ہیں ان کو سبسیڈی دے چکے ہیں اور وہ تین ماہ کے لیے ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جون جولائے اگست کے مہینوں کے لیے جو سبسیڈی دی گئی ہے میاں شباز شریف صاحب کی طرف سے پچاس ارب روپے کی لاغت سے تو یہ بہت بڑا قدم تھا اور بجلی کے بلو میں جو ہے وہ چار سے سات روپے فی یونٹ کمی آئی اس کو اب آگمنٹ کیا ہے پنجاب حکومت نے کہ انہوں نے پانچ سو یونٹ والا ایک بہت بڑا پیکج دیا ہے جس کے اندار چودہ روپے کمی کی جا رہی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑے اقدامات ہیں جو عوام کی بہتری کے لیے عوام کی ریلیف کے لیے کیے گئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی آگے مہنگائی میں کمی واقعہ ہوگی اور حالات مزید بہتر ہوں گے تو یہ دونوں اقدامات جو کل پنجاب حکومت نے ایک بہت بڑا قدم لیا اور اس سے پہلے وفاقی حکومت آل ریڈی دو سو یونٹ والا قدم لے چکی تھی تو ان حالات کے اندر بہتری لانے کے لیے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی قدم اٹھانا پڑا وہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اٹھائیں گے اور وفاقی حکومت میاں شہباز شریف کی قیادت میں اور سبائی حکومت پنجاب کی مریم نواز شریف صاحبہ کی قیادت میں مکمل عوامی ریلیف کے جنڈے پر کاربند ہیں اور ہر طرح سے عوام کو ریلیف مہیا کر کے ہی دم لیں گے یہ بالکل کلیارٹی کے ساتھ میں بتا دینا چاہتا ہوں اس کے علاوہ آہ جنرل فیض کے ریس کے بعد ایک آہ اس ملک کے اندر آپ نے دیکھا کہ جس طریقے سے معاملات آگے چلے ہیں اور آہ فوج کے ادارے نے شفاف تحقیقات جو ہیں وہ کی ہیں اور ایک ان کا انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کا اپنا میکنزم ہے تو یہ جو انٹرنل اکاؤنٹیبیلٹی کا میکنزم ہے فوج کا ادارہ دنیا کے بہترین اداروں میں اس لیے جانا جاتا ہے کہ وہ وہاں پہ وہ خود اعتصابی میں یقین رکھتے ہیں اور ان تحقیقات کے نتیجے میں جو مزید لوگ بھی ریسٹ ہوئے ہیں یا باقی ریسٹ ہونے جا رہے ہیں جس کے اندر یہ اب تحقیقات کا دائرہ کار بڑھتا نظر آ رہا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ ایک سیاسی لیڈر نے تحقیق انتشار کے جو چیئرمین ہیں عمران احمد نیازی صاحب انہوں نے اس ملک کے اندر انتشار کی سیاست کی تقسیم کی سیاست کی نفرت کی سیاست کی اور انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ گٹ جوڑ کر کے ان لوگوں کے ساتھ ملاب کر کے اس ملک میں بدامنی پھیلانے کی ملکی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس تمام جو یہ سازشیں ہو رہی تھیں ملکی سالمیت کے خلاف ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے یہ تمام تر اس سازش کا سرگنا عمران نیازی تھا اور اس کی سہولت کاری جنرل فیض اور ان کے جو باقی ساتھی ہیں وہ کر رہے تھے تو یہ ایک سیاسی گٹ جوڑ تھا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیادت میں جس کے ساتھ لنک تھا جنرل فیض کا اور باقی افسران کا اور باقی کچھ اس میں اور اداروں کے بھی لوگ شامل ہیں اور دیکھیں یہ دائرہ کار بڑھے گا چاہے کوئی ساکب ہو کوئی نصار ہو یہ باقی باعملات آگے چلیں گے شفافیت کے ساتھ چلنے ہیں اور یہ کسی کو اس ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی کہ ایک سیاسی ریڈر یہ تیہ کرے اور باقی لوگوں کو ساتھ ملا کر کلوجن کے ساتھ گٹ جوڑ کے ساتھ اس ملک میں تباہی پھلانے کی کوشش کرے اور یہ مجھے بتائیے کہ دہشت گردوں کو واپس کون لے کے آیا تھا کیا وہ بھی گٹ جوڑ نہیں تھا کیا اس وقت بھی بانی چیئرمن پی ٹی آئی نے ان کے ساتھ مل کے کہا کہ جی یہ تالیمان کو واپس آنا چاہیے یہ بھی بات قابل غور ہے قابل ذکر ہے کہ یہ بھی گٹ جوڑ تھا تالیمان کو واپس لا کے بس آیا گیا آج ملک کے اندر جو امن خراب ہوا ہے اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں تو یہ سیاسی کلوجن جو کی گئی اور یہ جو انتشار پھیلایا گیا بانی چیئرمن پی ٹی آئی کی قیادت میں یہ تمام لوگ اس کا حصہ تھے جنہوں نے نہ صرف سیاست میں حصہ لیا بلکہ ملک کا امن بھی خراب کیا ملک کی جو قومی سلامتی ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا اور انتشار پھیلایا ملک کے اندر تو یہ معاملات ہیں جس کے ہمیں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی جس طرح شواہد سامنے آ رہے ہیں کہ بانی چیئرمن پی ٹی آئی کا رابطہ بحال تھا نہ صرف طریقہ عدم اعتماد کے دوران ان کا رابطہ رہا اور گٹ جوڑ جو تھا اس کے نتیجے میں جوڑ توڑ کی سیاست کی گئی بلکہ اب بھی جیل سے بھی پیغام رسانی جو تھی وہ جاری تھی تو وہ کس لیے تھی وہ ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے تھی تو ہم اس قدم کو سراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پوزیٹیو ڈیولپمنٹ ہے اور جو کوئی ملک میں انتشار پھیلانا چاہے گا ملک کے اون کو خراب کرنا چاہے گا ملک کے خلاف سارشیں کرنا چاہے گا تو اس کا انجام یہی ہوا کرتا ہے اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سیلف اکاؤنٹیبیلٹی باقی اداروں کو بھی کرنی چاہیے اور اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بلکل وسیع ہونا چاہیے تو اس کے علاوہ میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ جس طرح اب باقی صوبوں نے بھی کچھ عوام کو بجلی میں ریلیف دینے کے لیے پروگرام بنائے ہیں جس میں فیڈل گورنمنٹ کا اور بلوچستان کی صوبائی حکومت کا ایک جوائنٹ پروگرام آیا ہے سولر ٹیوب ویلز کا وہ اٹھائیس ہزار سولر ٹیوب ویلز بلوچستان کی صوبے میں لگیں گے اس سے بجلی کی بچت بھی ہوگی کسان کو بھی ریلیف ملے گا اس میں سیونٹی تھرٹی کاؤس شیئرنگ بیسز ہے اور وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کے اشتراک سے وہ سولر ٹیوب بے لگنے جا رہے ہیں وزیراعظم صاحب نے کل جو ایک میٹنگ لی جس میں حکومت کا حجم کم کرنے کے لیے رائٹ سائزنگ ڈاؤن سائزنگ کرنے کے لیے اداروں کو جو غیر فعال ہیں جو بوجھ بنے ہوئے ہیں سرکاری خزانے پہ ان کو بند کرنے کے لیے جو کل انہوں نے تجاویز طلب کی ہیں اس پہ بھی بڑی تیزی سے وہ عمل پیرا ہے اور اس پر بڑی تیزی سے کام جاری ہے اور آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ اس پہ کام آگے بڑھتا چلا جائے گا ایک اور چیز کا میں ذکر کروں کہ لطیف خوصہ صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسی صاحب کی اہلیہ سرینہ عیسی صاحبہ کے بارے میں کہا کہ ان کی متسبانہ سوچ ہے اور وہ بائس ہیں اور ان کا ایک پولٹیکل پارٹی کے خلاف بائس ہے خوصہ صاحب کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی تھیں کہ جھوٹ بوتان الزام جو ان کے لیڈر کا وطیرہ ہے وہ اس کو اپناتے ہوئے جو ان کے موہ میں آئے وہ بولتے چلے جائیں یہ وہی سازش ہے جو بانی چیئرمن پی ٹی آئے اور ان کے ہواریوں نے اس وقت کی تھی اور قاضی فائد عیسی صاحب کے خلاف ریفرنس موف کیا تھا اور اس ریفرنس کے تحت ان کی اہلیہ کو کٹیرے میں لاکے کھڑا کیا تھا جن کا کوئی قصور نہیں تھا تو وہ مائنڈسٹ آج بھی جاری ہے کیا ہی اچھا ہوتا کہ لطیف خوصہ صاحب متصبانہ سوچ کی اصل اکاسی کرتے ہوئے بتاتے کہ اس وقت جو ایک آڈیو آئی تھی اور کہا گیا تھا کہ میں جلسے میں موجود تھی رافیہ صاحبہ جو ساز تھیں سابق چیف جسٹس عمرتہ بندیال صاحب کی اور ان کے فیملی میمبرز جب طریق انصاف کے جلسوں میں جاتے تھے تب تو آپ نے نہیں کہا کہ ہمارے کیس بندیال صاحب کی کوٹ میں نہ لگائے جائیں ان کی سوچ جو ہے ہماری طرف بائس ہے تب تو آپ نے نہیں کہا کہ یہ آڈیو آئی ہے اور اس کے اندر بقاعدہ ایک پولٹیکل پارٹی کی سپورٹ میں کہا جا رہا ہے کہ میں نے اپنے سانے لوہ سے بات کی ہے فیملی میں بات ہوئی ہے کہ ہم نے ایک پولٹیکل پارٹی کو اس کے لیڈر کو سپورٹ کرنا ہے تب تو آپ نے آپ نے نہیں کہا کہ یہ تاثب ہے تب تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ ہم نہیں مناسب سمجھتے کہ کوئی بھی تحریک انصاف کا کیس ان کے پاس لگے کیونکہ یہ آڈیو آگئی ہے اور یہ لگتا یہ ہے کہ ہماری فیور میں ہیں تو تاثب کسے کہتے ہیں بائس ہونا کسے کہتے ہیں پولٹیکل پارٹی کی حمایت کسے کہتے ہیں وہ آپ آڈیو سن لیں گے تو آپ کو بالکل یاد آ جائے گا میں نے کہا میں آپ کو یاد دہانی کرا دوں یہ جو آپ نے مہم شروع کی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی اور میربانی فرما کے یہ ریفرنس آپ نے دائر کیا تھا اس کا جو انجام ہوا سو ہوا اور وہ بے گناہ ثابت ہو چکے اس کے بعد مزید ان کو آپ سیاست میں مدھکے لیں اپنے پرسنل گینز کے لیے جو آپ کر رہے ہیں وہ پوری قوم دیکھ رہی ہے اور تاثب کو پہچاننا سیکھیں اور یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ تاثب کیسا ہوتا ہے اور وہ جلسوں میں جا کے اس کا اظہار کیا جاتا ہے تو میں اس کی مضمت بھی کرتا میں سمجھتا ہوں کہ خوصہ صاحب کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی اور کیا ہی اچھا ہو کہ وہ اس آوڈیو کی مضمت کریں اور کہیں کہ تاثب وہ تھا یہ تو یہ تو تاثب نہیں ہے اور یہ جان کے ملائن کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ کامیاب نہیں ہوگی بہت بہت شکریہ آجی اشتیاہ کا بات سی صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بڑی تفصیلی بڑی تفصیلی بڑی میں کوئی سوال کرتا ہوں گا ایک تو آپ نے پرمائنہ کے پنجاب نمی حکومت نے بجلی کی کمتوں میں کمی کا اعلان کیا اس سے پہلے وفاقی حکومت نے ہی اعلان کیا اس طرح گزارش کریای ہے کہ یہ جتنے بھی اقتماعات بجلی کی کمتوں میں کمی کے حوالے سے ہو رہے ہیں کہ ہم نے ایک تطور آگے کہ یہ تو عارضی فیصلے ہیں عارضی اقلامات ہیں اور ایک شار ٹائم کے لیے عوام کو ریلیف دیا جائے گا کیونکہ وفاقی ایک بڑی مضبوط حکومت ہے اور اس کو تو عوام کے مسائل کی حل کے لیے بڑے ایک دمات اکھانے چاہیے خاص کر کبیری کے مسائل کی حل کے لیے وہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہے دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جنرل فیس کے خلاف کاروائی کا بیزی کر دیا تو یقینی طور پر یہ کشائد بات ہے اور پورے ملک میں اس کو ایک اچھے نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور رائی آمان اس کی حق میں ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنرل فیس کے خلاف یہ کاروائی ملک کے لینا دیکھئے تو بجلی کے حوالے سے پرائیمیسی صاحب نے ایک ٹاسک فورس قائم کر دی ہے اور وہ ٹاسک فورس اپنا کام کر رہی ہے اس میں آئی پی پیز کو بھی ریویو کیا جا رہا ہے جو دیر پا حل ہے بجلی کی قیمتوں کو نیچے لانے کے لیے اس پہ بھی کام ہو رہا اور یہ پہلے دن سے ہو رہا ہے یہ ہم نے کام مارچ کے مہینے سے شروع کر دیا تھا تو بجلی چوری کے خلاف جو مہم چل رہی ہے صوبوں کے اندر وہ صبائی حکومتوں نے اس کو روکنے ہمارے ساتھ مل کے اس پہ کام ہو رہا ہے لائن لاسز کو تھفٹ کو روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے سولرائزیشن کی طرف صبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے موف کر رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جب سولرائزیشن بھی ہوگی بجلی چوری پہ کریکڈاؤن کو مزید تیز کیا جائے گا آئی پی پیز کا ریویو کیا جائے گا اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے جو باقی فیکٹرز ہیں ان کا ریویو ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسٹینبل اور دیر پا اس کا حل نکلے گا اور اس پہ آرڑی حکومت کارباند ہے دیکھئے فوج کے ادارے نے جو خود اتصابی کا عمل شروع کیا ہے یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے ان کی طرف سے اس کو میں اس لیے خوش آئین سمجھتے ہیں کہ یہ پہلی بار ہونے جا رہا ہے کہ انہوں نے اتنے ماس لیول کی اوپر ایک سیاسی مداخلت کے حوالے سے اور کرپشن کے حوالے سے ایک قدم اٹھایا ہے یہ فرس ٹیپ ہے اور اس کو اس لیے خوش آئین قرار دے رہے ہیں کہ یہ ایک اگزامپل سیٹ ہوگا اور یہ اگزامپل جو ہے وہ فوج کا ادارہ سیٹ کر رہا ہے تو یہ باقی اداروں کو بھی کرنا چاہیے صرف ان کی ذمہ داری نہیں ہے ایک ارجنسی آگئی ہے ابھی اس کی فوری پریس لیز جاری کی جاری ہے پی ایم صاحب اس فرق منکی پاکس کے اجلاس میں موجود ہیں ایز وی سپیک آہ تمام منسٹرییاں لائنڈ منسٹری جو آپ کی ہیلتھ منسٹری ہے جو اس کے نیشنل کوارڈنیٹر ہیں وہ سارے شرق بیٹھے ہوئے ہیں اب سے چند دیر بعد جو ہے چند لمحوں بعد پرائیم ریسر آفیس سے بقاعدہ پریس لیز جاری کر دی جائیں گی لاس پیسن پر ایک جلسی آگئی ہے دیکھئے سپورٹ سے ایک ایسی چیز ہے جس پہ کوئی اصلاف نہیں ہے اور میں تو بلکہ آپ کے توسط سے سی ایم کی پی کے کو ریکویسٹ کروں گا کہ وہ پرائیز منی کا اعلان کریں اور وہ کوئی نہ کوئی سپورٹس کے لیے وہاں سینٹر بنائیں جہاں سی ٹی ڈی ہماری چراکتداری سے وہ بنا رہے ہیں جو پچھلے گیارہ سال میں نہیں بن سکا ان کی حکومت میں ہم نے کہا بنائیں پنجاب میں بنا تھا وہاں بھی بننا چاہیے اسی طرح سپورٹس کی فسیلٹیز وہاں پہ بنائیں بہت اچھے سپورٹسمن پختونخواہ سے آ رہے ہیں کرکٹ ٹیم آپ کی عادی جو ہے وہ پختونوں پہ مشتمل ہے تو یہ ان کی عوام کا حق ہے کہ سپورٹس کی فسیلٹیز وہاں پہ ہوں اور ان کو بھی چاہیے کہ وہ کوئی نہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے عرشد ندیم کی حوصلہ افضائی ہو ایک قوم کو اس نے کٹھا کیا ہے وہ قومی فخر ہے ہمارا اور ہم نے جو اس کے لیے کیا پنجاب حکومت نے کیا آپ نے دیکھا کہ ایک سٹیٹ گیس کے طور پر وہ اسلامباد میں موجود رہے اور یہ پروٹکول وی وی آئی پیز کو بھی نہیں دیا جاتا جو عرشد ندیم کو دیا گیا وہ پشاور بھی گئے وہ کراچی بھی گئے ادھر ایف نائن پارک کے اندر ہزاروں کے مجمع کو انہوں نے اڈریس کیا تو ہم تو عرشد ندیم کئی انس ملک میں چاہتے ہیں کہ پیدا ہو اور ملک کا نام روشن کریں خیبر پختونخواہ کی حکومت کو بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہیے بہت شکریہ